فانگشن دیکھنے ہاتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ ہے خوشی پھوٹ پھوٹ کے نکلنے کے بیتاب ہے چار سال ہونے کے بعد اور پھر کام کونوکیشن ڈے میں جامیہ جامیہ ہے جامیہ جامیہ فانڈیشن ڈے ہے یہ تو یہ بتائیے جامیہ کے فانڈر کون کون زاکیر حسین صاحب نہیں مین تو ہوئی تا مولانا زاکیر حسین صاحب زاکیر حسین فانڈر ہے جامیہ کے فانڈر کون ہے بھائیہ میں تو پتہ نہیں ہے فانڈر کون ہے اللہ ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم آج جامیہ کا 99 فانڈیشن ڈے ہے یعنی یوم تاسیس ہے اور اس موقع پر پورا جامیہ جگمگاتا نظر آ رہا اچھلی فانڈیشن ڈے تو ہے ہی ساتھ میں کل ہمارا کونوکیشن ڈے ہے تو بس ابھی ہم ہود وود لینے آئے ہوئے ہیں اپنا جو بھی ہے تو کیسا فیل ہو رہا ہے ہونڈرے اچھا لگ رہا ہے چار سال جامیہ نے ہمیں دی اور ہم نے بھی جامیہ کو دیے ایک طریقے سے کافی کچھ شیخنے کو ملا جامیہ سے کونسی ڈگری مل رہی آپ میں فائن آٹس سے ہوں آرٹسٹ چار سال ہونے کے بعد اور پھر کام کونوکیشن ڈے میں تو بہت ہی ایک سائٹمنٹ ہے وہ سب ہی کے چہرے پہ تھوڑی ٹینشن تو آئی فارم وغیرہ کو لے کر بٹ ان دی اینڈ جو چار سال آپ نے پورے کر لیے تو کچھ کمیہ کچھ ایسی چیزیں جو جامیہ کی سب سے بہترین پہچان ہیں تہزیب ایکچلی تہزیب ہی پہچان ہے تہزیب ہی پہچان ہے کمی میں کمی تھوڑی مینجمنٹ میں کمی ہے یہ اور بھی لوگ ہیں آئیے ہم ان سے جانتے ہیں یہاں پہ لوگ گول بنا کر بیٹھے جیسے کہ میں نے کہا انجوائی کرنے کا نیا نیا طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہیں کرسی پر بیٹھے ہیں کہیں زمین پر بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں پر یہ لوگ جو ہے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی بڑا بڑا اداس لگ رہے ہیں کیوں بھائی موقع خوشی کہا ہے لیکن آپ ایسے بیٹھے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے تو اس دپارٹمنٹ سے آپ میں شعبے اردو جو میں ملے اسلامیاں میرا تعلق ہے اور میرا نام درحمان ہے ہم لوگ پچھلے سال ظاہر ہے کہ یہ جو اس طرح کا تام جام جو دکھ رہا ہے پچھلے سال نہیں تھا ہم لوگ بہت مس کر رہے تھے ہمیں پتا تھا کہ بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے فاؤنڈیشن دے تو وہ جو مس ہم کر رہے تھے وہ آج ہمارے سامنے ہے لازٹیئر جو ہوا تھا وہ اتنے اس طرح سے نہیں ہوا اور نہیں دظائر ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا لازٹیئر تو اب جو دکھ رہا ہے شاہر طرف گامہ گامی کا عالم ہے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے فاؤنڈیشن دے کا جو مطلب سنتے تھے وہ ہمارے سامنے ہے اور پروگرام بھی چلنے ہیں پسند بھی آیا اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا ہے آپ کو کیسا لگ رہا بھائی آپ بھی بیٹھے ہوئے پورا ریلیکس محسوس کر رہے ہیں مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور گزشتہ سال کی طرح اس سال اس سے کہیں زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ یہاں کیسے دپارٹمنٹ سے آپ میں بھی شعبہ اردو جامعہ ملیا اسلامی سے تعلق رکھتا ہوں یہاں پر سارے لوگ اردو سے جی جی یہاں پر سب جو ہے شعبہ اردو دپارٹمنٹ کے لوگ ہم لوگ ساتھی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے چیز سال بھائی یہ بہت اچھے شاعر ہیں یہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا بھائی اچھے شاعر ہیں یہ کہہ رہے ہیں بھائی سامنے بس لوگ نہیں کہتے ہیں تو ایک آتھ سیج بات ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے شاعر میں سے ایک ہے یہ دو چار اشاعر پڑھ دیجئے اگر بس ایک شعر سن لے شعر ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے درپردہ کوئی اور بھی ہے کوئی کچھ بھی کہے درپردہ کوئی اور بھی ہے اصل کردار کہانی میں کہاں ہوتا ہے بس ایک بات کا اب کے خیال رکھنا ہے بس ایک بات کا اب کے خیال رکھنا ہے کسی بھی طور تعلق بحال رکھنا ہے اور بدن تمام دھواں ہو کے رقص کرنے تک بدن تمام دھواں ہو کے رقص کرنے تک جنوں کی راگ پہ جاری دھمال رکھنا ہے یہ ہمارے بھائی صاحب دیکھیں بڑا سجدھج کے آئے دیکھیں مطلب خوبصورت اور ہینڈسوم مر کے آئے جائیے کیوں بھائی آپ اتنا سجدھج کے کیوں آئے نہیں 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 ہم تو اس طرح روز آتے ہیں آج ہی کی دن نہیں سجدھج کے آئے ہیں ہم اس طرح روز آتے ہیں اور آج سپیشل فانڈیشن ڈے ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور ہمارے راشت پتی بھی کل آ رہے ہیں اور اس وقت صبح آئے تھے تو وہاں گیت ہے آڈیٹریم آپ لوگوں کو موقع بھی لے گا جانے کا جی جی کوشش کریں گے باقی تعداد تو زیادہ ہے کوشش کریں گے جانے گا اور دیکھیں کہاں تک سفلتا ہے اسلامیہ کو اس درجے تک پہنچانے میں کہیں نہ کہیں مہتمہ گاندی جی کا ہاتھ ضرور ہے اور اسی لیے افروز عالم ساحل نے کتاب لکھی ہے کتاب کا نام ہے جامعہ اور گاندی آئی ہم جانتے ہیں ان سے کہ آخر انہوں نے اپنی کتاب میں کیا باتیں انہوں نے لکھی ہے کنچوزوں کا انہوں نے تذکرہ ذکر کیا ہے مطلب یہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس میں گاندی جی کو کس حساب سے دکھایا کہ جامعہ کے لئے انہوں نے کیا 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 نہیں گاندی نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کتاب میں ہے گاندی جی جامعہ کے لئے سروس سے مطلب جوڑے رہے ہیں اور اپنی موت تک جوڑے رہے ہیں لگتار جامعہ میں آنا ان کا گاندی کے بیٹے دیوداس گاندی یہاں پڑھا رہے تھے گاندی کے پوتے رسی کلال یہاں پڑھ رہے تھے گاندی کے بتیجے بربوداس گاندی جو ہے یہاں تھے گاندی کے بیوی کستربا گاندی جامعہ میں رہی ہیں جو ریلیشن ان کا رہا جامعہ کے ساتھ اس کو ہم نے سٹڈی کیا ہے اس کو ریسرچ کیا ہے اور اس وقت کے جو حالات ہیں جیسے پوری ہسٹری ہے شہدو شالم ہے میں ہسٹری ڈیپارمنٹ سے ہوں اور میں اسکولنگ میری یہی سے ہیں یہی سے ہے آپ کو کیسا لگ رہا فاؤنڈیشن دیکھیں آج ایک انہیں بہت اچھا جامعہ کی پیدائیس کا دین ہے سن انیس سو بیس انیس اکتوبر کو علیگر میں اس کے بنیاد رکھی گئی تھی تو اسی کا ایک پیداوار آج جامعہ مینڈیا اسلامیہ کے جنردین کا بہت تہہ دل سے میں مبارک بات دیتا ہوں یہاں پر لوگ مطلب یہ اتنے خوش ہے دیکھیں سارے لوگ بہت زیادہ خوش لیکن آج اس بار جامعہ کو دلہن کے طرح نہیں سجایا گیا ہے ساید کارن ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ اگلی سال سو سال ہونے والے ہیں تو اس کو بڑے دھمدھام سے منایا جائے گا اور پڑی دلہن کے طرح اس کو اگلی سال انشاءاللہ سجائے جائے گا نیکس یر اس سے بہتر اور سال آتی ہے پروگرام دیکھنے بہت اچھا لگتا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پر آپ کنوں کو یاد کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں تاسیز کا موقع فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پر یہ جامعہ ملیا اسلامیہ جو ہے انگریجو کنخاڑ فیکنے کا ایک چمچم آتا ہوا ایک سیمبل ہے اس موقع پر میں جامعہ کا فاؤنڈر مولانا محمد علی جوہر کو سب سے پہلے خیرازت پیس کروں گا جو جامعہ ملیا اسلامیہ پہلے وائی چانسلر تھے اور فیڈم فائٹر تھے اسے سانس سانس دیس کے راشت پیدا مہاتمہ گاندی جو کو یاد کروں گا شیکھل ہند محمود الحسن صاحب کو یاد کروں گا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ جن کے مبارک خانتوں سے جامعہ کی ایٹ پڑی تھی اس کے علاوہ حکیم عجمال خان جو جامعہ ملیا اسلامیہ کو کافی سپورٹ کیے فائنانسیل اس موقع پہ میں جمنا لال بجاج کو بھی یاد کرنا چاہوں گا جو جامعہ کے سب سے پڑے اس وقت پہ فنڈر تھے گاندی جی نے کہا تھا کہ جامعہ کو چلانے کے لیے مجھے بھیق مانگنے کی ضرورت پڑی تو میں کٹوڑے لے کے بھیق مہاتمہ گاندی جی نے مہاتمہ گاندی جی نے حکیم عجمال خان مختار انساری ڈاکٹر زاکیر حسین محمد مجیب صاحب یہ تمام لوگ تھے جو جامعہ ملیا اسلامیہ کا بنانے کے لیے خون پسینہ ایک کر دیا ہیں انہوں نے جامعہ کے دیواروں کو اپنے خون سے سیچا ہے یہ جو 99 مطلب یہاں میں تاسیس ہے فاؤنڈیشن ڈے ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں نے جو خواب دیکھا تھا اب وہ خواب پورا ہوتا نظر آ رہا ہے نہیں میں یہ نہیں مانوں گا کہ ان لوگوں نے جو خواب دیکھا تھا ابھی پورا ہوا اس خواب کے طرف ہم کچھ قدم ضرور پڑھا چکے ہیں یہ جامعہ ملیا اسلامیہ نہیں ابھی تیار نہیں ہے یہ جامعہ ملیا اسلامیہ کا خواب تھا پورا ہوگا جب اس دیس کے تمام بڑے عہدے پر میں سے اکثر جامعہ ملیا اسلامیہ سے تعلیم کیے ہوئے لوگ ہوں گے چاہاں کسی کمیونیٹی کے ہوں کسی ریلیجنز ہیں دوسرا چیز یہ کہ جامعہ ملیا اسلامیہ کا تمام چھاتروں کو چھتراؤں کو ہوسٹل ملے آج بھی یہاں رہنے کے لئے ہوسٹل کی فیسلیٹیز نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ بیس سے تیس پرسنٹ سے زیادہ بچوں کو بچیوں کو ہوسٹل لڑکے لڑکیوں کو ہوسٹل نہیں مل پاتا ہے میڈیکل کولیج کی کمی ہے یہاں پہ یہ سب مطلب ہونا چاہیے یہ سب مل جائے گا ایڈوکیشن پلیسمنٹ ہندیٹ پرسنٹ ہوا پلیسمنٹ کے بھی اس کی ستتی خراب ہے دیس میں برجگاری ہے اس میں جامعہ ملے اسلامیہ بھی سفر ہوا ہے تو یہ تمام طرح کی چیزیں جب جامعہ ملے اسلامیہ دو وجہ سے نیوز میں آتی ہے ایک وجہ آنے کے وجہ یہ ہے کہ یہاں کے چھاتروں کا اندولن ہے دلی میں ہونے کا وجہ سے میڈیا ایکسس ہے اور جو بھی چھاتر اپنے مددوں کو لے کے اندولن کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے ایک نیوز میں آتا ہے جو کی صحیح چیزیں پوزیٹیو ہیں ان چھاتروں کا طاقت ملتی ہے ہمت ملتی ہے جب ان کا پروسہن ہوتا ہے ان کے مومنٹ کو ان کے سنگرز کو دوسری وجہ یہ ہے کہ جیس طرح کے تمام طرح بٹلاو سٹیک انکاؤنٹر کیا گیا جامعہ ملے اسلامیہ پہ راج نیتی کرن کیا گیا اس طرح کے مددوں سے بھی جامعہ ملے اسلامیہ خبر میں آتی ہے چاہے آر ایس ایس کا افتار پارٹی ہو تمام طرح چیزیں لیکن جامعہ ملے اسلامیہ انگریجوں کے خلاف اور دیش راستوات کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے سیمپل جو جامعہ ملے اسلامیہ کے خلاف ہو دیش کے خلاف ہو راستر کے خلاف ہے اسی لئے جامعہ ملے اسلامیہ کے باتے ہیں کہ ہم لوگ لائنز میں آ کر کے اکٹھے ہوئے ہیں خوشی سیلبریٹ کرنے کے لیے جامعہم سونے کے لاتے یہی کہنا چاہوں گی چیزیں اور زیادہ اورگنائز رونی چھوٹر کے لیے ہم لوگوں کے لیے سٹوڈنٹس اپنا ہر چیز چھوڑ کر کے آ رہے ہیں ایڈمیسٹریشن کے لیے آپ کو ہم لوگوں کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہے تو چیزوں اور زیادہ اورگنائز رونی چھوڑی ہے مہم آپ بتائیں مہم کیا بتائیں خوشی ہے آپ میں لگ رہا ہے بہت زیادہ ہے خوشی پھوٹ پھوٹ کے نکلنے کے بیتاب ہے فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پر آپ آئی ہیں آپ کو بتا ہے فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پر سارے لوگ یہاں پر پروگرام دیکھنے آتے ہیں آپ یہاں لائن میں کھڑی ہیں تو بھی خوشی ہے بہت زیادہ لائن ہی کی تو خوشی ہے اچھا فاؤنڈیشن ڈے تو خیر چلی وہ تو ہر سال آتا رہتا ہے وہ تو آتا ہے جاتا ہے ڈگری کی لائن تھوڑی نے بھوزنوز لگتی ہے اس لیے ملت ٹائمز میں میں فیکلٹی آپ جو کیسن سے ہوں آپ جامعہیں پڑ رہے ہیں جی ابھی فیلحال فیکلٹی آپ ہمین ویجن لینگویس سے ہوں ڈیپائیمنٹ آب اردو سے فیکلٹی آپ ڈیوکیشن ڈیلیٹ کیا ہے کر چکے ہیں 2018 میں پاس آؤٹ ہوا سے تو اس کا اگلوکیشن ہے اس لیے ہم یہاں لائن میں لگے ہوئے ہیں کتنی خوشی ہو رہی ہے خوشی اندر سے بہت ہے لیکن غصہ بھی آ رہا ہے کیونکہ بہت دیر سے کھڑے ہوئے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے بھائی صاحب ہمارے ساتھ کیا آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہے خوشی بلکل نہیں ہے کیوں بھائی صاحب وہ بلکل خوشی نہیں ہے کیوں ایسا اگر یہی طریقہ ہوتا ہے تو اس کے لئے کوئی خوشی نہیں ہے باقی تو خوشی بہت ہے بھائی صاحب یہ جو لائن میں کھڑے اس لیے لائن میں کھڑا ہونا منظور ہے لیکن کوئی مینجمنٹ نہیں ہے اس بات پر کوئی مینجمنٹ آپ چاہتے ہیں کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں آپ ہی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دو پجے کا ٹائم دیا تھا اچھا دو پجے اور پھر پانچ بچنے والے ہیں میں تو ایسی دو سال بات دیکھنی ملتے ہو رہی ہے ہمیں تو دو سال کے بعد ملنی امیدی چھوڑی تھی ملنے کی اور اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کر کیوں آتی ہیں آپ لوگ مطلب فانڈیشن دے کے موقع پر فانکشن دیکھنے آتے ہیں ہم لوگ کس طرح کی چیزیں ہمیں ملتے ہو گی اسی بات سے لگا لے کہ خود جامعہ کے منتظمین نے تین دن کی چھوٹی دے دی ہے اب کیا چاہیے ملتے ہیں تو بطلب آپ صرف اس لئے خوش ہے کہ تین دن کی چھوٹی ہے یہی تو بہت ملتائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائٹ کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ میر کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویف سائٹ www.milletimes.com ہماری ویف سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے ملتا ہے